تو لاس پارٹ کے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیاو فین سے انکوائری کرنے کے لیے تیانین ٹیمپل سے ماسٹر فاغ اور فینکشین ویلے سے شینگوان کنگ یون سیکٹ آ گئے تھے دوسری طرف رین وینگ نے دس ہزار پویزن سیکٹ کے ایلڈر کو بھی منا کر اپنے ساتھ کر لیا تھا جس کے بعد وہ سب لوگ مل کر ایک رچول پرفارم کرنے لگتے ہیں جہاں وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی کنگ یون سیکٹ پر حملہ کر کے ان کا بدلہ ضرور لیں گے ادھر بیاو کو لگ رہا تھا کہ اس کے فادر یہ سب شیاو فین کو بچانے کے لیے کر رہے تھے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا اب آگئے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم ڈرائگن پیک کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کنگ یون سیکٹ کی رول بک کو پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کنگ یون سیکٹ کا سٹوڈنٹ پیرنٹس یا ماسٹر کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے تو اسے سیکٹ سے نکال دیا جائے گا اگر کوئی کسی دوسرے سیکٹ یا ٹیمپل کی ٹیکنیکز کو فالو کرتا ہے تو اسے عجیون کاراواز کی سزا ملے گی اور اگر کوئی ڈیمنز کے ساتھ مل کر کنگ یون سیکٹ کے خلاف جاتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا اب وہ ڈرائگن پیک کا لیڈر اس رول بک کو پڑھنے کے بعد اپنے کچھ سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ کنگ یون سیکٹ کے بیک گیٹ پر پہرہ دے رہے سٹوڈنٹس کو کہو کہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ کر پیلس کی رکھوالی کرے کیونکہ آج ایک بڑی میٹنگ ہونے والی ہے تو یہ سن کر وہ سٹوڈنٹس بیک گیٹ کے سبھی گارڈز کو وہاں سے بلا لیتے ہیں اس طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج شیاو فین سے پوچھتا چھونے والی ہے اس لیے شیاو فین بیبو پیک لیڈر کے ساتھ پیلس کی طرف آنے لگتا ہے تب ہی شیاو فین کو وہی بندہ دیکھتا ہے جو اس کے ویلیج میں رہتا تھا پر وہ ڈیمنز کے اٹیک کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا اور وہ بندہ بھوت بھوت چلاتے ہوئے پہلے سے دور بھاگ جاتا ہے پر شیاو فین کو یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا اس لیے وہ پیک لیڈر کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے اس طرف کنگ یون سیک کے بیک گیٹ پر رین وینگ اپنی ڈیمن آرمی کے ساتھ آ جاتا ہے پر اس گیٹ پر ایک بیریئر بنا ہوا تھا تو اس بیریئر کو دیکھ کر رین وینگ کہتا ہے کہ کیا کنگ یون سیک کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اس بیریئر سے مجھے روپ پائیں گے اس کے بعد رین وینگ اس بیریئر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا بلکہ وہ بیریئر ہی رین وینگ کو پیچھے فک دیتا ہے یہ دیکھ کر رین وینگ کو گصہ آنے لگتا ہے پر تب ہی وہ دس ہزار سیک کا ایلڈر رین وینگ سے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میرے ایک پرانے دوست نے مجھے یہ بیریئر توڑنے کا راستہ بتایا تھا یہ سن کر رین وینگ اس دوست کے بارے میں پوچھتا ہے پر وہ ایلڈر اس بات کو ٹال کر بڑے ہی آرام سے اس بیریئر کو اوپن کر دیتا ہے تو یہ دیکھ کر رین وینگ اپنی ڈیمن آرمی کے ساتھ کینگ کی ان سیکٹ سے بدلہ لینے کے لیے بیک گیٹ سے اندر جانے لگتا ہے اس طرف ہم پیلس کو دیکھتے ہیں جہاں سبھی سٹوڈنس اور ٹیچرز آ گئے تھے ساتھی وہاں پر تیانین ٹیمپل کے ماسٹر فانگ اور فینشیان ویلے سے شینگوان بھی بیٹھے تھے اب شیاو فین کے وہاں آتے ہی ڈراغن پیک لیڈر شیاو فین کو گھٹنے پر بیٹھنے کو کہتا ہے جس کے بعد کینگ یون سیکٹ ماسٹر شیاو فین سے بولتے ہیں کہ تم بہت سالوں سے کینگ یون سیکٹ کا حصہ ہو تو تمہیں کینگ یون سیکٹ کے رولز کی رسپیک کرنے چاہیے تھی اس پر شیاو فین بولتا ہے کہ میں ان رولز کی رسپیک کرتا ہوں یہ سن کر ماسٹر شیاو فین سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ لیوبو ماؤنٹین پر جو فارمیشن تم نے اس بیسٹ کو روپنے کے لئے استعمال کی تھی وہ فارمیشن اصل میں تیانین ٹیمپل کی ہے اس پر شیاو فین بولتا ہے کہ ہاں مجھے یہ بات پتا ہے یہ سن کر ماسٹر شیاو فین سے کہتے ہیں کہ تب تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ کینگ یون سیکٹ کا یہ رول ہے کہ کوئی بھی کینگ یون سیکٹ کا سٹوڈنٹ کسی دوسرے سیکٹ یا ٹیمپل کی ٹیکنیک کو نہیں سیکھ سکتا اس پر شیاؤ فین بولتا ہے کہ ہاں ماسٹر مجھے اس بات کا بھی پتا ہے تب ہی ریگن پیک لیڈر شیاؤ فین سے کہتا ہے کہ تم نے جس گریٹ پریجن بھرمہ فارمیشن کا استعمال کیا تھا وہ تیانین ٹیمپل کے سپیشل فارمیشن تھی جسے صرف تیانین ٹیمپل کے مانگز کو ہی سکھایا جاتا ہے تو تم نے وہ کہاں سے سیکھی یہ سن کر شیاؤ فین سوچتا ہے کہ اگر اس نے یہ بات سب کو بتا دی کہ اس نے یہ ٹیکنیک ہی جن کی کیو سے سیکھی ہے تو شاید ان لوگوں کو اس مانگ کا بھی آئیڈیا لگ جائے جس نے شیاؤ فین کو وہ پرل دیا تھا اس لیے شیاؤ فین اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا کہ اس نے یہ فارمیشن کہا سے سیکھی اب یہ سب سن کر درائگن پیک لیڈر شیاؤ فین سے کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں نہیں بتا رہے کہ تم نے وہ ٹیکنیک کہا سے سیکھی تو ضرور تم نے وہ چرائی ہوگی اس لیے تمہیں موت کی سزا ملنے چاہیے تب ہی ماسٹر فانگ سیک لیڈر سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آؤٹسائیڈر تیانین ٹیمپل کی ٹیکنیک کو چراتا ہے تو یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے پر اگر ہمارے رولز کی وجہ سے شیاؤ فین کو موت کی سزا ملتی ہے تو ہم اسے ماف کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ بدھا نے ہمیں سب کو ماف کرنے کا پرنسپل سمجھایا تھا یہ سن کر درائگن پیک لیڈر ماسٹر فانگ سے بولتے ہیں کہ بھلے ہی آپ اسے ماف کر دے پر یہ میٹر اپ صرف ایک ٹیکنیک چرانے تک کا نہیں رہ گیا ہے بلکہ شیاؤ فین اب ڈیمنز کے ساتھ مل چکا ہے یہ سن کے شیاؤ فین بولتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اس پر درائگن پیک لیڈر شیاؤ فین سے کہتا ہے کہ اگر تم ڈیمنز سے نہیں ملے ہو تو تمہاری سٹک میں ڈیمنز کا پرل کیسے آیا اب یہ سن کر شیاؤ فین کچھ نہیں بول پاتا کیونکہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا تب ہی شینگوان بھی آگ میں گھی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر شیاؤ فین اپنی سٹک کا استعمال کر کے تیانین ٹیمپل کی وہ فارمیشن نہیں بناتا تو ڈیمنز ہمیں کبھی ڈسٹریک کی نہیں کر پاتے اور نہ ہی اس بیسٹ کو وہاں سے لے جا پاتے اس لیے مجھے پکا وشواس ہے کہ شیاؤ فین نے جان بوجھ کر ویسا کیا تھا یہ سن کر بیمبو پیک لیڈر شینگوان سے بولتا ہے کہ تم شیاؤ فین پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہو تب ہی شینگوان پھر سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا تھا کہ کنگ یون سیکٹ ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیتا ہے پر انہوں نے تو اپنے اپنے ہی سیکٹ میں ڈیمنز کا جاسوس پال رکھا ہے اس پر شیاؤ فین گستے میں کہتا ہے کہ میں کسی ڈیمن کا جاسوس نہیں ہو اب یہ سن کر ڈراغن پیک کا لیڈر شیاؤ فین سے بولتا ہے کہ اتنا سب ثابت ہو جانے کے بعد بھی تم بولنے کی ہمت کر رہے ہو یہ سن کر شیاؤ فین کہتا ہے کہ بھلے ہی میری سٹک ڈیمن آرٹیفیکٹ سے بنی ہو پر میں نے اسے ہمیشہ ڈیمنز کو باننے کے لیے ہی استعمال کیا ہے تب ہی شینگوان بولتا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں یہ سچ ہے پر تمہارا تو رین وینگ کی بیٹی کے ساتھ بھی ریلیشن ہے تو تم اس بات کا کیا جواب دوگے یہ سن کر شیاؤ فین کچھ نہیں بول پاتا تو بیمبو پیک لیڈر اس کا بچاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر شیاؤ فین اس کی بیٹی کو جانتا ہے پر اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ ڈیمنز کا جاسوس ہے تب ہی شیاؤ فین کہتا ہے کہ ہاں میں رین وینگ کی بیٹی بیاؤ کو جانتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے ایک بار بچایا تھا یہ سن کر شینگوان بولتا ہے چلو اچھا ہوا تم نے اپنے موہ سے یہ قبول کر ہی لیا یہ سن کر شیاؤ فین گستے میں کہتا ہے کہ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈیمنز سے ملا ہوا ہوں تب ہی ڈرائگن پیک لیڈر شیاؤ فین سے بولتا ہے کہ ایک تو تمہارے دل میں ایک ڈیمن گرل بسی ہے پر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈیمنز کے ساتھ نہیں ملے ہوئے اسی وقت شینگوان سیکھ ماسٹر سے کہتا ہے کہ شیاؤ فین آپ کے سیکھ کا سٹوڈنٹ ہے اس لیے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ سن کر ماسٹر گستے میں اس سے کہتا ہے کہ یہ کنگین سیکھ کا ماملہ ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھ سے ایکسپلینیشن مانگنے والے اب اس پر شینگوان کچھ نہیں بول پاتا تب ہی ڈرائگن پیک لیڈر سیکھ ماسٹر سے بولتا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیسیزن ضرور لے لیا ہوگا اس لیے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ شیاؤ فین کو کیا سزا دینے والے ہیں لیکن آپ یہ بات دھیان رکھنا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی پر مرسی نہیں دکھائی ہے یہ سن کر سیکھ ماسٹر ڈرائگن پیک لیڈر سے بولتا ہے کہ کیا آپ تم مجھے سکھاؤگے کہ مجھے کیا ڈیسیزن لینا چاہیے اس پر ڈرائگن پیک لیڈر بولتا ہے کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے میں بس یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کنگ یون سیکھ نے یہ ریپیٹیشن بہت سالوں کی محنت سے حاصل کی ہے اور اب اس کی ریپیٹیشن آپ کے ایک فیصلے پر ڈیپینڈ ہے اس لیے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا یہ سن کر سیکھ ماسٹر سوچ پر پڑ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد شیاؤ فین سے کہتے ہیں کہ میں کنگ یون سیکھ کی ریپیٹیشن کو بچانے کے لیے اور اچھائی کا ساتھ دیتے ہوئے تو میں لائٹننگ سٹرائکز کی سزا دیتا ہوں یہ سن کر بیمبو پیک کے سب ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ اس سزا کے اکارڈنگ شیاؤ فین کے اوپر تھنڈر سٹرائکز ہونے والی تھی اسی وقت روزی سیکھ ماسٹر سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے تو سیکھ ماسٹر اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں اب روزی سیکھ ماسٹر سے بولتی ہے کہ میں نے شیاؤ فین کو لیوبو ماؤنٹین اور ہجن کی کیو کے پاس ڈیمن سے پوری طاقت سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں ہنڈرڈ پسنٹ شور ہوں کہ شیاؤ فین ڈیمنز کا جاسوس نہیں ہے اور اگر میں غلط ثابت ہوئی تو آپ میری جان بھی لے سکتے ہیں اب یہ سن کر زن یو بھی سامنے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں شیاؤ فین کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں اور میں بھی ہنڈرڈ پسنٹ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شیاؤ فین ڈیمن سیکھ سے نہیں ملا ہوا اور اگر میں غلط نکلا تو میں بھی اپنی جان دے دوں گا اب یہ سن کر شیاؤ فین کے باقی کے دوز بھی ایک ایک کر آگے آنے لگتے ہیں اور سیک ماسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ پلیز اس فیصلے کو واپس لے لیجئے تب ہی شینگوان بولتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ کنگ یون سیکھ کے رولز بہت ہی سٹرکٹ ہے لیکن مجھے دیکھنے سے تو ایسا نہیں لگ رہا اسی سمیں گارڈ اس میسنجر کو آ کر چھپکے سے کہتا ہے کہ ہمیں کنگ یون سیکھ کے بیک گیٹ میں ہلچل محسوس ہوئی ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ڈیمنز کنگ یون سیکھ میں گھس گئے ہیں یہ سن کر وہ میسنجر دورن تھی یہ بات سیک ماسٹر کو بتا دیتا ہے جسے سن کر سیک ماسٹر یہ بات کنفرم کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں تو میسنجر باقی سب سے کہتا ہے کہ آپ سب ہی آ تھوڑی دیر ویٹ کیجئے ابھی ہمیں کچھ ارجنٹ کام ہے اس طرف ہم کنگ یون سیکھ کے آؤٹر گارڈز کو دیکھتے ہیں جو ڈیمنز سے لڑ رہے تھے لیکن ڈیمنز بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے وہ گارڈز ایک ایک کر مارے جا رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک گارڈ باقی سب سے کہتا ہے کہ اگر کسی کو بھی بھاگنے کا موقع ملتا ہے تو وہ جا کر مدد لے کر آئے اس طرف سیکھ ماسٹر کو تلواروں کی آواز سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ سچ میں ڈیمنز کینگ یون سیکھ میں گھس گئے ہیں اس لیے وہ میسنجر سے ایک فارمیشن بنانے کو بول کے پیلس کے اندر واپس چلا جاتا ہے جس کے بعد میسنجر باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ایک سوارٹ فارمیشن بناتا ہے اور اس کی مدد سے پیلس کے پاس آ رہے ڈیمنز کو ایک ایک کر مارنے لگتا ہے اس طرف سیکھ ماسٹر کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈیمنز شیاو فین کے کہنے پر یہاں آئے ہیں تب ہی وہ پیلس میں آ کر ماسٹر فانگ سے دیڑی کے لیے معافی مانگتا ہے تو ماسٹر فانگ سیکھ ماسٹر سے بولتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی شینگوان سیکھ ماسٹر سے کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ شیاو فین کو کیا سزا دینے والے ہو یہ سن کر سیکھ ماسٹر شیاو فین کی سٹک کو اڑاتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ اس سمیں میں نے تم پر دیا کر کے تمہیں سیکھ میں شامل کر لیا تھا لیکن تم نے میرے وشواس کو توڑ کر ڈیمن سے ہاتھ ملا لیا پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سیون ٹیلڈ انسیک شیاو فین کی سٹک سے سیکھ ماسٹر کے کپڑوں میں چلا جاتا ہے اور انہیں کاٹ لیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور شینگوان شیاو فین سے کہتا ہے کہ تم نے ماسٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ سن کر شیاو فین بولتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تب ہی سیکھ ماسٹر کے ہاتھ سے شیاو فین کی سٹک چھوٹ جاتی ہے اور ان کے ہاتھ میں پویزن فین لے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر درائگن پیک لیڈر سیکھ ماسٹر سے ان کی حالت پوچھتا ہے تو سیکھ ماسٹر اسے بتاتے ہیں کہ ویسے تو یہ پویزن بہت سٹرانگ ہے پر یہ میری جان نہیں لے سکتا ہے یہ سن کر درائگن پیک لیڈر سیکھ ماسٹر کو چاکو مار دیتا ہے اور زور زور سے ہسنے لگتا ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیاو فین کی سٹک پر انسیک تھا وہ بھی درائگن پیک لیڈر کا ہی تھا اسی وقت درائگن پیک لیڈر بولتا ہے کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا تاکہ میں تم سے اپنی ساری انسٹ کے بدلے لے سکو ادھر سبھی ڈیمنز اس فورمیشن سے نکل رہے سپیرٹ سوارڈ سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی نیان اپنی ڈیول آئی سے وہ فورمیشن توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس فورمیشن کو کچھ بھی نہیں ہوتا پر تب ہی وہاں ایک ڈیمن ایلڈر آ کر اس فورمیشن میں اپنے سپیرٹ ڈرائگن سے چھیت کر کے فورمیشن کے اندر والے سبھی سٹوڈنٹس کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ میسنجر اس ایلڈر سے لڑنے لگتا ہے پر وہ اس ایلڈر کے سامنے نہیں ٹک پا رہا تھا ساتھی وہاں باقی سبھی ڈیمن ایلڈرز بھی آ گئے تھے تو یہ دیکھ کر میسنجر ایک گارڈ کو وہاں سے بھیجتا ہے تاکہ وہ یہ بات ماسٹر کو بتا سکے پر تب ہی وہ سبھی ایلڈرز ان لوگوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے